اوہ نمشہ شکریہ میں ہوں انما اور آج آپ سب کے سامنے لے کر کے آ چکی ہوں پنجمو کی کلیکٹر سایی ردراج یہ بہت ہی یونیک اور کافی اچھے پیسز ہیں ان پیسز کو آپ کو مارکٹ میں جنرلی نہیں ملے گا کیونکہ یہ ہمارے خود کے پیڑ سے جو نیپال پہ ہیں وہاں سے لے کر کے آیا گیا ہے اور ڈاریٹ آپ کے ایڈرس تک یہ سپلائی کیا جائے گا اس کی جو ویٹ ہے وہ پانچ گرام سے لے کے نو گرام دس گرام تک کا ویٹ کسی کلیر دانے ہیں اس کو آپ اگر کبھی بھی گرتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے یہ ٹوپتا نہیں ہے اور اس کی کوالٹی ہائر کوالٹی میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے ردراج زیادہ تر جنرلی مارکٹ میں نہیں ملتے ہیں اس کو آپ اس کی دھیان کرتے ہیں جسے بھی برہسپتی دیو کو پریشن کرنا ہے یا گرو کو پریشن کرنا ہے اسے پنچ مکھی ردراج کی ایسے ایسے کلیکٹر سائج کا یوچ کر کے میڈیٹیشن دھیان کرنا چاہیے اس کا وارٹر تھریپی کرنا چاہیے یا پھر جسے جو سمسیہ ہے کچھ ایسی چیزوں کو منسرن کرنے کے بعد ہی ہم پنچ مکھی ردراج کا اور بھی کافی اچھے سپیو کر سکتے ہیں اس کی وارٹر تھریپی کرنے سے کافی زیادہ آپ کے وارڈی پہ جو ہمیں ہیلس سے ریلیٹی ٹیشو آتے ہیں وہ کافی سالب ہونے لگتے ہیں آپ کو مارکٹ سے بوسٹر وائے کرنے کی جورت نہیں پڑے گی پردراج میں وہ پاور ہے جسے آپ نے یدی دیلی صحیح بیدی سے صحیح ٹائم سے یوچ کرنا چالو کیا تو آپ کو ہیلتھ کے لیے آپ کے مائنڈ کے لیے آپ کے ہارٹ کے لیے کڈنی کے لیے لنگ کے لیے بڑے بڑے ایسے بہت دیساری بیماریاں ہیں جس کو آپ صرف ایسے پردراج سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا ہماری سائنٹسٹ اور جو میڈیکل سائنس فیڑ ہے اس نے بھی اس کو پرماریت کیا ہے کہ ردراج میں کافی زیادہ آرویدی کون پائے جاتے ہیں تو ایک بار ردراج کو دھارن کریں یوچ کریں اور اپنے جیون میں پریورتن لائیں اپنے پوجہ اسثان پر رکھیں آپ کے سوپ دکان پر رکھیں نیگیٹیو انرجی کو ریموک کریں جو کافی زیادہ جن کو نید نہیں آتی ہے مینٹل پیس نہیں مل پاتا ہے ایسے سب ہی جاتوں کو ردراج جرور دھارن کریں اور پنچ مکھی کی مالا ہی ہمیں دھارن کرنا چاہیے ادر مکھی کی مالا ہمیں نہیں دھارن کرنی چاہیے کیونکہ پنچ مکھی ردراج دیو گروب رہسپتی کو ریپریجنٹ کرتا ہے اور دیو گروب رہسپتی ہماری کنڈلی میں ایسے ایسے گھو کو اپٹیپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو آپ کی جیون میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا چاہے بہنس ہو بیپار ہو دھن ہو ہیلت ہو ریلیشنشیپ ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کی جیون میں پرشانی ہو رہی ہے ایک بردراج دھارن کریں اور پھر بتائیں کہ آپ نے اس سے کیا پریورتن پایا اوم نمس شیفہ